ہلو ایم گرن ویلکم بیک ایک نید آف تورچرنگ میسٹی آج ہم پیر سے اس کو تورچر کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا پرینک شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں فائر پلیس میں کچھ ڈالنے اس کو جلانے کے لیے چیز چاہیے فائر پلیس آپ کو جلانے کے لیے آپ کو بھڑکانے کے لیے پیٹولیم کی چیز لگتی ہے پیٹولیم کی چیز میں نے شیڈ میں دکھی دی اسے چیز کو اٹھا کے لاتے ہیں یہ پیٹرولیوم کی چیز کیسولین یہ لے کے جاتے ہیں اور اس کو پارک پرائیس میں ڈاز دیں تاکہ جب میڈم جی اس کے پاس آئے تو وہ پھٹے ہیں اب یہ کیا مزاق ہے اس کو کیا بولے اس نے یہاں پہ تار لگا کے لکھا ہے کھڑگی سے جانا پڑے گا اب کس طرح سے جاؤں یہ نہیں سمجھا رہی ادھر سے جاؤں ادھر سے جاؤں ادھر سے جاؤں یہ میں روح میں لگ رہا ہے یہ باہر آ رہی ہے میڈم جی باہر باہر آ رہی ہے بھائی باگ پیچھے باگ ایک پتہ ہی آپ باہر کیوں وہاں آ رہی ہے اندر چھپ کر کے بیٹھ نہیں سکتی ہے تھوڑے دیرے لئے جلدی اور جلدی جا باہر تو آگے لیکن جا کس طرف رہی ہے اسے ادھر کیا ہے کھٹکی پہ تلانہ لگا دی اسے اوپر تو ان لکڑیاں لگا کے لک کیا ہے ادھر کیا تمہاریں یہ اس کے شرد پڑا ہے کھٹکی پڑا ہے اے تو دی جا اب اس کے انتظار کرو اپر اندر جاؤ یا اپنے ایک ادھر رکھنے سکتی ہے یہ جا چکی اب ہم آجاتے ہیں پار پلیس میں گیسولین ڈالتے ہیں تاکہ تماکہ ہو سکے مجھے اس طرف سے یہ اندر جانے کے لئے راستہ ڈوننا پڑے گا میرے ساتھ سے ٹی وی روم کے طرف سے جانا بہتر رہے گا اور جا چکی ہے تو ہم وہاں سے جاتے ہیں جا کے ڈالیں گے یہ چلی گئی تو ہم ٹی وی روم سے ہوتے ہوئے باہر نکلیں گے یہ ہم باہر اوپر سے دیکھنا لے سمجھ کے جانا پڑے گا دیکھیں نا کمرے میں جا تھا کہ انہیں پہ سکتے ہیں جیسے سے نہیں دیکھے گیا جانا جا چاہیے ہم ایسے بھی وہ کمرے میں جا رہی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں اب چلتے ہیں اس کو ہاں پہ ڈالتے ہیں یار دوستو لاس ٹیم میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ آگ جن رہی ہے اور میں اس پہ پیٹرول ڈال رہا ہوں دماغ کا تو میرے لئے ہی ہوگا سب سے پہلے آگ کو بھجانا پڑے گا آگ کو بھجانے کے لئے مجھے پہلے پانی چاہیے پھر اس سب سے گیسولین لینے کے بعد مجھے کچن سے پانی لینا پڑے گا تاکہ میں آگ کو بھجاؤں پھر اس کو اس میں ڈالوں گا کچھ پہلے پھر اس پر دماغ کا جب وہ آگ پھر اس پر دماغ کا ہو پہلے میں نے غلطی گئے لی تھی جلو یہ اندر لیٹی بھی ہے میں جا کے کچن سے دیکھ لئے ہیں کہ ادھر تو نہیں ہے اس پاس ادھر تو نہیں ہے یہ باہر نہ آ رہی ہو اس باہر نہیں اس بار جا کے پھر پھر پھنی لوں باہر نہ آئی باہر نہ آئی مہربانی ہوگی تیری باہر نہ آئی لیکن دیکھ لیتے ہیں ایک بار باہر آ رہی ہے کہ نہیں باہر تو نہیں ہے یہ باہر ہی آ رہی ہے اب اس باگو یہاں مزاق ہے سیریسٹی اتنا پکار ہی ہے یہ یہ سیکنڈ ٹائم ہے اس لیے ہمارا ٹائم ضائع کی ہے بس کر دے دیکھ لیا اب کلر جا رہی ہے اب یہ وردش نہ کرنے لگ جائے یہ باہر کے ساتھ پر آ رہی ہے تو میڈم چکی ہویا کدھر کدھر بھربانی کر واپس سے لی جا وہ تو ایسے بنایا ہے جیسے میں نے تری چھوڑی کر لیا تو یہ گردی آگے نہیں ہوگیا یہ موکہ انڈہ مار دیا اس نے میں نے تو انڈہ کی بات کی مار دیا اللہ اس سے بچائے اب اس کے جانے انتظار کرو پھر اندر جاؤ میں نے تو جا نہیں سکتے پھر بات کی پیچھے آئے گی یہ ٹائمز آیا ہوگا ایک تو چلتی بھی سلو ہے جلدی جا جلدی جا جلدی جا چلی گئی ہاں چلی گئی چلو ہم چلتے اندر بندہ جائیں گے اب باگتار لگایا ہے تو گھوم کی جانا پڑے گا یہ بھی مسئیبت ہے اس کے جانے پر بظاہر کرو چلو تو کمرے میں جا میں وہاں سے جاؤں گا چلو کمرے میں میں جا رہی ہے خیر ہے میرے لئے آسانی ہے میں اس طرف سے گھوم کے جاؤں گا جا نہیں سکتا کہ کمرے میں بیٹھی ہوگی چلی گئی نا چلی گئی چلو چلتے ہیں ہم ادھر سے گھوم کے جائیں گے یہاں سے ایک گیمنگ روم سے یہاں سے باہر نکلیں گے اور سامنے کچھنے کچھن میں جا کے پانی اٹھائیں گے ایرہ پانی اب یہاں سے نکلتے ہیں یہ تو آ رہی ہے بھاگ 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 دلت روم میں آ گیا بیک سائٹس روم میں جانا تھا جلدی پاک جلدی پاک اس سے پرے دیکھ لیں اچھی گیا بھائی آج یہاں پر انرجی ڈرنگ پڑی بھی یہ بھی اٹھا لیتا ہوں جلدی آنی پہنچنے والی اب وہ یہاں سے اس سے پہلے پہنچ جائے باہر مت آئیں باہر مت آئیں مہربانی ہوگی تیری باہر مت آئیں ادھر ہی رہ میں تیرے پاؤں پکرتا ہوں باہر مت آ تیر ٹائم زیادہ کرے گی تو اب اوپر چلی جا یہ کمرے میں چلی جا کہ ایک جگہ چلی جا باہر مت آئیں اس کی کمرے میں چلی گیا میرے ہو جانا چاہیے چلو بھائی بہت کمرے میں چلی گئی اب ہم چلتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں اور ساتھ میں گیسولین بھی ڈالتے ہیں ساتھ میں گئے یہ پہلے یہ اڑ جائے مجھے ساتھ جا جانا چاہیے یہ ہم نے ڈالا پانی ہم نے ڈال دی گیا سولین اب اس کو کس پا چل گئے بھائی اس سے پہلے ہی میک کو پکڑ لے اس سے پکڑ تو نہیں سکتی اب جائے گی وہ وہاں پہ جلائے کیونکہ وہ بچ چک ہے میرا کام ہو گیا ہے پہلا پرینک ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے میں نے گیٹ اٹکایا ہے پھر بھی اس کو پرواہ نہیں ہے پہلا پرینک تو ہو چکا ہے اب سیکنڈ پرینک کی باری ہے جلو سیکنڈ پرینک بھی دیکھ کرتے ہیں جلدی کر لے سب سے پہلے ہمیں جیلو ڈونڈنی ہے تو چلو اوپر والے فلور پہ جلتے ہیں کیونکچے تو میڈا میں ہیں یہ اوپر ہی ہے ہم اوپر ہی چلتے ہیں اوپر جا کے ڈونڈنے ہوں کہ میرے سب سے کیا بات اوپر مل جائے چلو دیکھتے ہیں اوپر سب سے پہلے جیم والے روم میں تو نہیں ہوگی ساتھ والے روم میں چل کے دیکھتے ہیں اوپر یہ ادھر تو نہیں آ رہی نا واپس آگے چھپ جا بھئی ادھر تو ہے نہیں میرے کو لگ رہا ہے میڈم ادھر نہ آ رہی ہو چھپ جا بھئی اسی جگہ اچھی ہے اس سے بچنے کے لیے اوپر جیسی پکڑنے لگیں یہاں پہ آگے چھپ جا بس اور لڑی نہیں پائی چلو کمرے میں دیکھتے ہیں کمروں میں تو نہیں ہے ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر یہ میرے سب سے نہیں ہوگی ادھر بھی نہیں ملنے والی نہیں ہیں ہماری شہر میں لیتے ہیں کیا بتایا یہاں پہ مل جائے ہیں نہیں آگے تو نہیں ہے کہ کانا ہوگی وہ سوچ نہیں یہاں سوچنے کی بات ہے جو تو پر آ رہی ہے واپس بھاگ جلدی بھاگ جلدی بھاگ جلدی بھاگ جلدی بھاگ 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 ہمیں جانا کہ چھو جاؤں ہمیں ایک پتن اس کو پتا کہ چلتا ہے کہ ہم کس چکا کر رہے ہیں پوچھ جاتی ہے سو اس روم میں چلے گی موہ ہمیشہ بنائے گی اس طرح پھلا کر پریکولا جیسی چکال ہے اس کی جلدی کر اتنا ٹیم لگا رہی ہے میرے ساپ سے جیلو یعنی کہ جیلی وہ اوپر تو نہیں ہونے والی وہ میرے کچن میں ہوگی تو میں کچن میں جا کے ایک بار چیک کرتا ہوں بچہ ایک بار یہ باہر نہ آرہی ہو باہر نہ آئے اگر سے تاہہ لگا کے رکھا ہے ایک ہی آفت ہے یہ بچہ ٹیک ہے باہر نہیں آرہی تو ادھر کمرے میں جا رہی تو میں فٹا فٹ کچن میں جا کے پر چیک کر لیتا ہوں کہ وہاں بھی مل جائے وہاں مل گئی تو آسانی ہو جائے گی چلی گئی نا وہاں چلی گئی چلو بیڈاری لگتا ہے باہر کھڑی ہو اور انہوں نے یہاں پر ان کو بند پڑ جاتی ہو پاک کیا جائیتی ہے بھائی کچن میں جلتے ہیں سب سے پہلے جا کے فریج میں دیکھتے ہیں فریج میں تو نہیں ہے ساتھ والے کبر میں ادھر بھی نہیں ہے ابھی میرے کو کہاں ملے گی یہ جلی ادھر دیکھتے ہیں اس میں بھی نہیں ہے اس کے ساتھ والے بھائی ایری مل گئی مل گئی اس کو اٹھاتے ہیں جل نکلتے ہیں یہاں سے باہر جلے جائیں گے جو میڈم آگے بھاگ 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 جلدی بھاگ ابھی پھلنا دروازے پکڑ لیا یار بھائی پچھلی بار تو میس نے ہمیں پکڑ لیا تھا تو اس بار ہم بڑے ہی دھیان سے اور آرام سکون سے کیونکہ میں پتہ ہے جلی کہاں پڑی ہوئے تو آرام سے اٹھائیں گے ٹائم زیادہ نہیں ہوگا فڑا فڑ نکل جائیں گے اب یہ شاید اوپر ہے یہ نیچے ہے مجھے یہ نہیں بتا وہ بھی اوپر ہے تو فڑا فڑ چلتے ہیں اس کو اٹھا کے دوسرے دروازے بھاگ جائیں گے یہ یہاں پڑی ہوئی تھی یہ اٹھایا ایک تو ہر جگہ اس نے رکھے میں تالہ لگایا ہے ابھی پیشلی بار کھولنے رہا تھا ایک تو ہر جگہ اس نے اوپسٹیکل رکھا کے رکھے ہیں انرجی ختم ہو جاتی ہے یہ بات ہے یہ بھی جب یہ نیچے آئے گی تو ہم اوپر جائیں گے اور اس کو برولے میں ڈالنا ہے وہاں پہ بات ختم نیچے آ چکی ہے ٹھیک ہم اوپر چلتے ہیں پھر اس کو بات روم میں جا کے پانی میں ملا دیتے ہیں تاکہ اس میں فسے ہم سا ہچ سکیں وہ تنکیہ آئے ہم اس کو تنکر رہے ہیں دیکھ نہ لیں اس ٹھیک ہی نہیں دیکھ رہی باغو یہاں سے جلدی چل جلدی چل جلدی چل جلدی چل یہ رہا بات روم میں اس کو اس میں ڈال تو لوں لیکن اس کو دیکھے گا نہیں میرے ساتھ مجھے سابن وغیرہ بھی جائے شیمپو کوئی سوپ وغیرہ جس جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ یہاں بھی ایک واشروم تھی ہاں یہ یہ پڑا ہے مل گیا یہ بھی ہمیں اوپر ڈالنا پڑے گا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے میں کہاں جا رہا ہوں میرے سمجھا اوپر آ رہا ہے تو نیچے ہی ہے ٹھیک چلو بھائی واپس اسی دروازے سے چلتے ہیں دوسرے سیٹ سے باہر اگر وہ آئی بھی تو ہم یہاں سے کھٹکی سے جگ مار گنے سے باغ جائیں گے یہ اتنی مصیبت نہیں ہے سب سے پہلے ہم اس میں جلی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ سابن ڈالیں گے اور ہم اس پہ سابن ڈالیں گے اور ہم چلتے ہیں یہاں سے ایک سائٹ پر ہے ہم پھس جائیں گے پہلت جا رہا ہوں میں واپس آب واپس آب واپس آب ہم اس کھٹکی سے باہر بھاگیں گے یہ کھٹکی کھولی اور ہم یہاں سے اسٹا اس سے جم ماریں گے اس گلاز پر تاکہ ہم بچ سکیں اب یہ آرام سکون سے اکتر جائے گی پھر نہایا گی اور ہمارا کام ہو جائے گا ہمیں پگڑنے کو تو آئے گی نہیں کیونکہ اوپر جا رہی ہے اسے ہر ایک چیز دیکھی جائے کیا اس طرف سے اس طرف جم مار سکتے گا نہیں مشکل ہے تو خیر ہے ہمیں کیا ہے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تھینکیو سو مچ پور واجنگ میری ویڈیوز سپورٹ کرو اور کچھ نہیں چاہیئے آپ سے ویڈیو کو لائک کر دینا اگر اچھی لگ رہی ہے بھائی ہے میڈم بس گئی جس کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دی تینکیو